اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں اپنے خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور جوب کے بارے بتاتا ہوں جو ہے سیکیورٹی کی جوب کہ ملیشیا میں سیکیورٹی کی جوب ایزی مل جاتی ہے یا نہیں ملتی اور اس کی کتنی پہ کچھ ملتی ہے اور کیا کچھ ہے اس کے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اچھا جی میں آپ کو بتا دوں پہلے دیکھ سیکیورٹی کی جوب ہے وہ صرف ملیشیا میں نہیں دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی کنٹری میں یورپ کنٹری ہو وہ کسی بھی کنٹری ہو کوئی بھی کنٹری ہو تو وہاں پر آپ کو سیکیورٹی کی جوب آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کی جوب کیا ہوتی ہے کئی مالس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے آگے سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے کھڑے ہونا ہوتا ہے یہاں کوئی وہ حساب نہیں آپ نے ویپن لے کے کھڑا ہونے یہاں جسٹ یہ ہے کہ بھائی آپ نے صرف کھڑا ہونے اب دیکھنے اگر آپ یہاں پر بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہاں پر کھڑا ہونے سیکیورٹی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ویپن پکڑ کے کھڑی ہونے کھڑا ہونے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو بس کھڑا ہونے سیکیورٹی کرنی ہے اور ملیشیا کی اگر آپ کو بات کرے تو ملیشیا میں بھائی سیکیورٹی کی جوب بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اور اگر بات کریں کہ پاکستانیوں کو ملتی ہے تو ویسے تو بیسیکلی مطلب گورنمنٹ جو یہاں رولز ہیں اس کے مطابق سیکیورٹی کی جوب ہے وہ نپال کے لوگ ہی کر سکتے لیکن پھر بھی بہت سارے کنٹریز کے لوگ جوب جو ہے کہتے ہیں سیکیورٹی کی جوب کرتے ہیں تو اس کی اگر پے کی بات کریں تو سیکیورٹی کی جوب کی پے کتنی ہے تو اس کی اگر پے بات کریں تو دیکھیں یہ آپ کو دیتے ہیں پندرہ سو سے اٹھارہ سو رنگیٹ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سیکیورٹی والی جوب سے اس میں آپ کو رہائیس جو ہے وہ آپ کو کمپنی ہی دیتی ہے لیکن کھانا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے مطلب اگر اگر آپ کو کیا کہتے ہیں اٹھارہ سو یا دو ہزار بھی کئی ملتا ہے ایسی بات نہیں ہے جگہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب آپ لے لیں مطلب اگر آپ کو میں ایکزمپل دے دوں کہ دیکھیں ایک آپ تیب ویل ڈیویلپ علاقہ جہاں پر بہت ممی ڈیڈی لوگ رہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں جب آپ سمندر پہ جاتے ہیں کوئی سیر سپاٹے کرنے تو وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں بنسبت آپ کی جگہ کے تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ مطلب نورمل علاقے میں ہوں گے لوگ اچھی ہوتے ہیں لیکن مطلب کہنے کہ یہ فائننشلی وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اچھی سیلری میں مل جاتی آپ کو تو سیکیورٹی کی جوب جو ہے فرض کریں اگر آپ کو دو ہزار سیلری ملتی ہے دو ہزار نہیں آپ ایسا کریں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو اٹھارہ سو رنگٹ جو ہے سیلری ملتی ہے اٹھارہ سو رنگٹ اگر آپ کو سیلری ملتی ہے تو اس میں آپ کو کمپنی جو ہے ریائش آپ کو فری دے گی یہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے سر اس میں ڈیوٹی جو ہے دس سے بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے صرف کھڑے ہونے کسی کی نائٹ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کسی کی مورننگ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن جس کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ نائٹ کی ڈیوٹی یہاں کر لیتا ہے اور صبح چار پانچ گھنٹے کوئی اور کام لگا کے اچھی دیاری کمال لگا ہے اور ایسا پوسیبل ہے میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ بھئی اگر کوئی ہارڈ ورکر ہوگا تو وہ کہیں بھی ناکامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ کامیاب ہی ہوگا تو سیکیورٹی کی جو بھئی وہ دس سے بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے مورننگ کی شفٹ ہی ہوتی ہے اس کی اور نائٹ کی شفٹ ہی ہوتی ہے اور اس کی پی بھی میں نے آپ کو بتا دی اس کی پی جو ملتی ہے اٹھارہ سو رنگٹ اگر آپ کہیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے کھانے مانا کا بتاؤں گا کہ یہاں پر جو فوڈز وغیرہ ہیں کتنے کے ہیں اگر آپ ایک بندہ یہاں پر آتا ہے سٹوڈنٹس اگر یہاں پر آتا ہے تو وہ ایک دن کا کھانا کتنے رپے کا کھا لیتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا اگر وہ کتنے کا کھا لیتے ہیں میں انشاءاللہ اگنی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر فوڈس کی کیا ایکسپنس ہیں کتنا کچھ گزار سکتے ہیں تو میں نے آپ کو سیکیورٹی کی جوب کا بتایا کہ سیکیورٹی کی جوب کا یہ ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ نائٹ کی جو جوب ہے اس پر بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس پر آگے دیکھیں پرس کریں آپ نے شام ساتھ سے اگلے ساتھ بجے تک ڈیوٹی کی رات تھوڑا بندہ سو بھی جاتا چلتے آگے پیچھے اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں صبح آٹھ سے پانچ ساتھ سے مطلب کوئی اور ڈیوٹی جوائن کر لیتے ہیں تو چھے یا پانچ ہنٹے گئے اس میں بھی ان کو اچھی انکم مل جاتی ہے تو ماشاءاللہ اچھا گزارہ کر لیتے ہیں تو بھائی اگر آپ مہنتی ہیں تو کوئی گھرانے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ہر جگہ کہیں بھی اپ آپ ہو مہنتی ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو بھائی یہ سیکیورٹی کی جوب ہے اگر آپ کو مطلب فرض کریں اٹھارہ سو بھی ملتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بھج کتنے جائیں گے فرض کریں اگر آپ کی اٹھارہ سو سیلڈی بھی ہے تو اس میں سے اگر آپ کہیں کہ یار میں ایک دن کا کھانا کتنا کھانا ہوں گا تو میں آپ کوئی اچھے سے اچھا کھانا جو ہے مطلب جس میں آپ بہترین قسم کا مٹن بھی کھا سکتے ہیں بیو بھی کھا سکتے ہیں چکن بھی کھا سکتے ہیں ساتھ چاول وغیرہ رائس وغیرہ کچھ بھی آپ کہہ لیں اچھے سے اچھا کھانا جو ہے ایک دن کا آپ پچیس روپے میں آرام سکھا سکتے ہیں صبح لپے اور رات اچھے سے اچھا کھانا پچیس روپے رنگٹ میں ابھی آپ حساب لگا لیں کہ پچیس روپے رنگٹ میں اگر آپ کھائیں گے تو مہینے کی کتنے بنتے اور اس کے بعد آپ کے بعد سیلری جو ہے وہ کتنی بچتی ہے کیونکہ دیکھیں رینٹ تو آپ نے وہ آپ کو دینا نہیں ہے صرف آپ کو فوڈ کا کھانا ہے اور اگر آپ پھر بھی بہت زیادہ مہینتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے تو بھائی پھر آپ یہاں ایسا کریں یہاں پر جو سب سے سستہ اگر آپ کہیں گے یار میں پورے دن میں کتنا کھا سکتا ہوں تو دس روپے کا آپ آرام سے پیڑ بھر کے کھا سکتے ہیں دس روپے میں آپ ایک دن کا کھانا آرام سے پیڑ بھر کے کھا سکتے ہیں تینوں ٹائم کا ایک نان ملے گا آپ کو تین تین اشاریا تین روپے تیس سینڈ کا ہے تین رنگٹ تیس سینڈ کا یہ ہے تو آپ حساب لگا لیں یہ پورے دن کے جو اگر آپ صبح بھی نان کھائیں گے دن میں بھی نان کھائیں گے اور رات میں بھی تو دس رنگٹ یہ اتنے تک بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں حساب لگا لیں آپ یہ دس دن کے تیس دن کے کتنے بنتے ہیں تین سو پھر بھی آپ کو پندرہ سو رنگٹ بچ جاتے تو پندرہ سو رنگٹ آپ حساب لگا لیں کہ پاکستانی کتنے بن جاتے ہیں تو یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپینس وقیرہ بتاؤں گا اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اگین ایک ریسٹورنٹ کی ویڈیو بناوں گا جس میں کہا گیا تھا بہت ہمیں اور بھی ریسٹورنٹ کی ویڈیوز وقیرہ بتائیں تو میں انشاءاللہ ریسٹورنٹ کی ویڈیوز اور بھی بتاؤں گا کہ یار یہاں پر جاب کیسی ہیں کتنے گھنٹے کی ہیں اور ریسٹورنٹ والے کیا کتنی سیلری دیتے ہیں اور رہنے کے لیے کیا یہ اکمیڈیشن جو ہے فوڈز دیتے ہیں فوڈ کا دیتے ہیں کھانا پینا اور جو بھی کچھ ہے میں انشاءاللہ آپ کو نیچ ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گا آپ نے بہت سامنے خان رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ